الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قرآن پاک کے نام پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی اس پارے کا پہلا حصہ سورہ العراف پر مشتمل ہے اور بقیہ کچھ حصہ سورہ الانفال پر مشتمل ہے پہلے لکو میں حضرت شعب علیہ السلام کا قصے کو تفصیلاً بیان کیا گیا کہ حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح سمجھایا اور ان کی قوم کس طرح ناب توڑ کے اندر کمی پیشی جو ہے اس جرم کے اندر مبتلا تھے دوسرا لکو کے اندر جب بھی کوئی قوم نبی کے انکار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر تنگی اور تکلیف کو مسلط کر دیتا ہے مگر جب وہ تنگی دور کرتا ہے تو قوم کہتی ہے ایسا تو ہمارے باوجدات کے ساتھ بھی ہوا یعنی چھے جائے کہ وہ اس سے کچھ عبرت اصل کریں اور رجوع کریں توحید کی طرف رسالت کی طرف اور اپنے عمال کی اصلاح کی طرف اس کے بجائے وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو روٹین میٹر ایسا تو جو ہے وہ ہوتا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ بلعزت نے فرمایا حالانکہ اگر وہ ایمان لاتے تو اللہ ان پر رحمت کے دروازے کھول دیتا تو کیا وہ اللہ کی تدبیر سے وہ بے خوف ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بلعزت جو تدابیر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بلعزت کی جو خفیہ حکمتیں عملی ہیں کہ انسانوں سے بے خبر ہیں انسان کو یقیناً اللہ تعالیٰ بلعزت کی ذات کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے تفکر کرنا چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے تیسری رکوع میں ادار بلعزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ چلتا ہے تیسری رکوع میں آپ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس گئے ہیں فیرون سے کہا میں اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہوں پس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو اب تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کو قیدی بنائے گیا ہے جن کا جو بادشاہ ہے وہ فیرون ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فیرون کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بیج جاؤں ہوں بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بیج دو تاکہ ہم یہاں سے تمہارے علاقے سے نکل جاتے ہیں تو فیرون نے کہا اچھا آپ جو نشانیاں لے کر آئے ہیں وہ نشانیاں دکھائیں تو اللہ بلیزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی ان میں ایک اصا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اصلا زمین پر ڈالا تو یہ بہت بڑا اجدہا بن گیا پھر جب اس کو پکڑا تو ہاتھ میں آ کر وہ دوبارہ اصا جو ہے وہ بن گیا دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گڑبان کے اندر ڈالا اور باہر نکالا تو اس میں سے ایک تیز نور ایک تیز روشنی نکلی یہ دو موجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو دکھائے اب چوتھے رکھوں کے اندر اب مزید اسی واقعے کو آگے بیان کیا گیا کہ فیرونیوں نے جو یعنی اس کے درباری تھے فیرون کے دربار میں جو اس کے وزیر مشیر موجود تھے انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ موجزات دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے یہ تو سری جادو ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں فیرونیوں نے اسے جادو قرار دیا اور مقابلہ کرنے کا فیستہ ہوا جادوگاروں اب دربار کے اندر بہت سے جادوگار جو ان کو جمع کر لیا گیا جادوگاروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ پہلے ڈالیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں آپ پہلے دکھائیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں آپ جو کرتر دکھانا چاہتے ہیں آپ دکھائیں اب یہاں پر مفسرین اکرام نے ایک بہت خوبصورت چیز کی طرف اشارہ دیا انہوں نے کہا کہ انکانشنسلی جادوگاروں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا چیننج بڑا ہی راست اپنا کرتر نہیں دکھایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دکھائیں آپ جو دکھانا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کرنے کا کہا گیا تو بعض مفسرین اکرام کہتے ہیں اسی وجہ سے لڑا بلعزت نے ان جادوگروں کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا اب ان جادوگروں نے رسیاں ڈالی بہت زیادہ رسیاں جو ہیں وہاں ڈال دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عسا ڈالیں موسیٰ علیہ السلام نے وہ عسا ڈالا تو وہ جو عسا ہے وہ ساری جو تو عجدہہ بنا اور ساری رسیوں یعنی سامپوں کو نگل گیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دوبارہ اٹھایا تو وہ دوبارہ آسا بان گیا یہاں پر مفسرین اکرام نے لڑا بلعزت کی قدرت کی طرف اشارہ دیا کہ عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ کی ہے اور وجود سے عدم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے یعنی اگر ہم اس کو سائنٹیفیکلی دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ مادہ نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے نہ مڑتا ہے بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اب وہاں پر وہ آسا جو ہے وہ ان ساری رسیوں کو کھا جاتا ہے لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑتے ہیں تو دوبارہ وہ جو رسیوں تھے ان کا نام و نشان میٹ جاتا ہے وہ رسیوں کہاں گئی ان کا کیا ہوا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا یہ اللہ بلعزت کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو وجود سے عدم دے اور عدم سے وجود دے وہ صرف اللہ بلعزت کی ذات ہی ہے جادو گروں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے تو وہ جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے جب وہ سجدے میں گر گئے تو فیرون اب ایک مقابلے میں کروا رہا ہے اور مقابلہ دیکھ رہا ہے جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو لوگوں کو شبے کے اندر ڈالنے کے لئے عوام کو مغالطے کے اندر ڈالنے کے لئے اس نے یہ نارا دیا کہ جی یہ تو پہلے سے پلیننگ تھی ان لوگوں نے پہلے سے تیہ کار رکھا تھا یہ ان کی چال ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہ ان کا بڑا گروہ ہے ماذا اللہ یعنی ان لوگوں کو جادو سکھانے والے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں پھر اس نے جادوگروں سے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اس لئے تمہیں سزا ہو گئے تمہارے خلاف کے ہاتھ اور پاؤں کٹ دی جائیں گے یعنی اگر دائیں ہاتھ کٹ ہے تو بھائیں پاؤں اور اگر بھائیں پاؤں کٹ ہے تو اگر دائیں پاؤں کٹ ہے تو بھائیں ہاتھ یعنی الٹ جو ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ ان کے ہاتھ کٹ دیئے گئے اس کے بعد ان کو کو جو ہے وہ قبول کر لیا پھر پانچ میں رکو کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا اپس میں مقالمہ ہوا بنی اسرائیل جو ہے عجیب قوم تھی وہ کہنے لگی موسیٰ آپ دیکھو نا تم جب نہیں تھے تم بھی ہماری حالت یہی تھی تم جب آگے ہو تب بھی ہماری حالت وہی رہی ہے ہماری حالت کے اندر تو کوئی تبدیل یعنی ہم پہلے بھی رسوہ آ رہے تھے اب بھی معذر اللہ جو ہے تمہارے آنے کے بعد بھی رسوہ ہوئے لڑا بلی عزت نے اس کا بھی بیان فرمایا پھر سٹے رکو کے اندر فیرونیوک اللہ تعالیٰ نے ترہ ترہ کے عذاب کے اندر مبتلاہ کیا لیکن وہ لوگ امان نہ لئے یعنی عذاب کے اندر مبتلاہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید وہ لوگ رجوع کرے لڑا بلی عزت کی ذات کی طرف لوٹ آئیں لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہ کیا سب سے پہلے ان پر قید سالی نازل کی گی زمینے بنجڑوں نہ شروع ہو گی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہنے لگے جی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے لڑا بلی عزت بارش نازل فرما دے لڑا بلی عزت نے بارش نازل فرمائی بہت جو ہے وہ ان کے جو فسنیاں اچھی ہوئیں جب اچھی ہیں تو پھر وہ انکار کرنے لگے وہ کہنے لگے نہیں یہ جو قید سالی یہ بھی ہمارے حق میں بہتری تھی جب انہوں نے دوبارہ آنا شکری کی تو لڑا بلی عزت نے ٹڈیاں نازل فرما دی وہ ٹڈیاں ہی اور انہوں نے ان کی فسنیں جو ہیں ان کی گھڑوں کی چھتیں جو ہیں جو دروازی ہیں ان تک کو کھا دیا پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہنے لگے اپنے رب سے دعا کرنے لڑا بلی عزت ہم سے یہ عذاب جو ہے وہ دور فرما دے تو خالق کائنات نے ٹڈیوں کا عذاب دور کیا وہ لوگ پھر نہ فرمانے پر اتر آئے انہوں نے ایمان پھر نہ قبول کیا تو پھر اللڑا بلی عزت نے ان پر جوہوں کا عذاب نازل کیا اب ان کے پورے جسم کے اندر جہاں پر بھی بال ہوتے ہیں جوہیں جوہیں ہوگی اُسار کے اندر جوہیں ہیں آئی بڑھوں کے اندر جوہیں ہیں دھاری کے اندر جوہیں ہیں کھانا کھانے لگتے تو اس میں جوہیں گرنا شروع ہو جاتی اتنا مطلب شدید ان پر یہ عذاب تھا اب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ بنی سرائل کو بیج دیں گے آپ یا اللہ سے دعا کرنے خالق کائنات ہم سے اس عذاب کو دور فرما دیں اللہ رب العزت نے وہ عذاب بھی دور کیا لیکن انہوں نے اپنے وعدہ جو ہے اس کو پورا نہ کیا پھر خالق کائنات نے ان پر مینڈک کا عذاب نازل کیا مینڈک کا عذاب اس طرح تھا کہ وہ جو بھی ان کی ہنڈیاں پاکڑی ہوتی ہنڈیاں کے اندر مینڈک چلے جاتے پانی پینے لگ دے پانی کے اندر جو ہے وہ مینڈک چلے جاتے مو کھولتے مو کے اندر مینڈک چلے جاتے اتنی کسرت کے ساتھ ہر طرف جو ہے وہ مینڈک کی مینڈک ہو گئے اب وہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وہ عذاب دور ہوا لیکن پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اس کے بعد ان پر خون کا عذاب نازل ہوا وہ کوئی بھی مایہ چیز ہوتی اس میں وہ ان کو خون ہی دکھائی دیتا پانی ہے وہ خون بن جاتا دودھ ہے خون بن جاتا جو بھی وہ پینے کا مشروب ہوتا ان کو خون ہی دکھائی دیتا اب وہ ساتھ ساتھ ہیں بنی اسرائیل کے لوگ بھی اور کپتی بھی بنی اسرائیل کے لوگ پانی پیتے ہیں وہ پانی ہی رہتا ہے اس میں خون دکھائی نہیں دیتا لیکن جو پانی پیتے ہیں کپتی اس میں خون دکھائی دیتا ہے تو یہ عذاب ان پر نازل ہوا پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو پھر انہوں نے کہا جی ہم جانے دیں گے اللہ نے اس عذاب کو بھی دور کیا لیکن ہر دفعہ انہوں نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی اور وہ باز نہ آئے بالآخر رب کائنات نے ان کو دریاء کے اندر غڑک کر دیا اس کے بعد نامر کو کے اندر اللہ بلعزت نے جن لوگوں نے کہا ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں اس واقعے کا بیان فرمایا کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گئے کوہ تور پر کوہ تور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا ان لوگوں نے کلام سنا ان کو لطف آیا کلام سننے میں اب یہ جائے کہ وہ ایمان لے آتے ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنی لیتے ہیں جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو ایک کڑک آئی وہ سارے لوگ حلاق ہو گئے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی ہوش ہو گئے جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو لڑب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہتے ہیں باری تعالیٰ قوم مجھے نہیں چھوڑے گی اگر تو ان کو حلاق کرنا چاہتا تو پہلے بھی حلاق کر سکتا تھا تو اے اللہ ان کو زندہ فرماتا کہ یہ جا کر اپنی قوم کو بتا سکیں کہ واقعاً میں اللہ سے کلام کرتا ہوں جو ترات لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ناظر شد ہے تو خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد دسویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو جاری کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بڑی نافرمانیہ کی یعنی بنی اسرائیل نے پہلے جو باتیں ہوئیں وہ کپتیوں کے بارے میں ہوئیں فیرونیوں کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں جو کہ خالصتاً موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی خالق کائنات نے ان کو ایک میدان کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا جس کو میدانیں تیہ کہا جاتا ہے یہ لوگ اسی میں بٹکتے رہے لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے اس میدان کے اندر بھی ان پر احسانات کیے پہلا احسان ان کے لیے وارا چشمیں جو جاری ہوئے وہ بھی اسی میدان کے اندر جاری ہوئے پھر اسی میدان کے اندر ان پر سائے کی اللہ بلعزت نے جو ہے وہ مربانی کی پھر منو سلوہ کا اترنا تو یہ سارا کچھ اس میدان کے اندر ہوا پھر اب کائنات نے جب بنی اسرائیل کو اس میدان سے ازادی دی تو اللہ نے فرمایا شہر کے اندر جاؤ اور سجدے میں جانا اور لفظ ہتتن کہتے ہو جانا لیکن وہ لوگ اتنے بعد وقت تھے انہوں نے یہاں بھی جو ہے وہ تبدیلی کر دی انہوں نے لفظ ہتتن کی وجہ ہنتتن جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا اس کے بعد گیار میں نے کہو کہ اندر اللہ بلعزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ہمائی جنہوں نے ہفتے کے دن میں خیانت کی اللہ بلعزت نے ہفتے کے دن میں مچھلیاں جو ہیں وہ کسرت سے آتی اور شکار کو بندی لگا دیں لیکن انہوں نے ہیلے بہانے کے ساتھ پھر بھی شکار جو ہے وہ جاری رکھا جب وہ کومباز نہ آئی تو اللہ بلعزت نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو بندر بنا دیا گیا اور بعض مفسرین اکرام میں لکھا کہ ان کے جوانوں کو بندر اور ان کے بھوڑوں کو سور بنا دیا گیا اور یہاں پر کچھ لوگ اس طرف بھی گے ڈارون کی جو تھیوڑی ہے کہ انسان جو ہے وہ تو دریجن بن ہے یعنی بندروں سے انسان کی طرف آیا تو بعض لوگ اس طرف بھی گے مستشرفین کے دیکھو جی قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انسانوں سے بھی بندر بنے تھے اس کا مطلب ہے یہ آپس میں عدل بدل ہوتے رہتے ہیں تو آقا نے اس صلاحات اسلام نے فرمایا جس بھی کوم کو مسخ کیا گیا جس کی شکل بدلی گی وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے یعنی تین دن کے اندر وہ پورے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں اس لئے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بندروں سے جو ہے وہ بنا ہے باروین کو کے اندر اللہ بلعزت نے بنی آدم سے جو عہد لیا تھا تحید کا اس کا تذکرہ کیا کہ عالم ارواہ کے اندر رب کائنات نے جب آدم علیہ السلام مختلف روایات میں تھے کوئی عالم ارواہ کی بات کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ہاتھی آدم علیہ السلام کو جنہ سے نیچے اتارا تو وہاں پر اللہ تعالی نے دوستے قدرت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر مارا اور اس میں روحوں کو نکالا یعنی جتنی بھی انسانیت آنے والی تھی ان تمام روحوں کو نکالا اور پھر اللہ تعالی نے ان سے خطاب فرمایا اس کے بعد تیرے ویڑھو کے اندر اللہ بلعزت نے جو مشرقین مکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ مجنون ہیں تو خالق کائنات نے اس کا رد فرمایا کہ آپ صاحب جو ہیں وہ مجنون نہیں ہیں دوسرا اس میں قیامت کے بارے میں بات ہوئی کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں قیامت کے علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے اچھا ایک قنون یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے والے لوگ دو طرح کے تھے ایک وہ لوگ جو ایمان میں اضافہ کیلئے سوال کرتے تھے یعنی مومنین تھے دوسرے وہ لوگ جو تنزن جو ہے وہ سوال کرتے تھے جب ایمان میں اضافہ کیلئے سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیئے اور جب جو ہے وہ تنزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کی گئے تو اس کا جواب اکثر ہمیں قرآن پاک میں اسی طرح کا ملتا ہے کہ میں تو بشیر اور نظیر ہوں میں اس لیے نہیں بیجا گیا کہ تمہیں اس چیز کا علم دوں میں تو اس لیے بیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب کا ڈر سناؤں اور اللہ کی رحمت کی امید دے دلاؤں تو اس طرح یہاں بھی قیامت کے بارے میں انہوں نے پوچھا مشرقین مکہ نے توکمہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے کیوں ان کا لہجہ درست نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھاあと اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نشانیاں قیامت کی بتائیں اللہ نے کہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک جو ہے وہ لونڈی اپنے مالک کو نہ جنے گی یعنی لوگ والدہ پروں کمران families نہیں کریں گے تو اس طرح کی کئی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر ہو جائے قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ امام مہندی نہ آجے قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جوج مجوج جو ظاہر نہ ہو جائے قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال کا فتنہ نہ آجے تو کئی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کے بعد چودنے رکوع کے اندر اللہ بلعزت کی قدرت کا بیان ہوا کہ اللہ وہ ہے جس نے ایک جان سے پیدا کیا پھر اسے اس کی بیوی بنائی یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ان سے ان کی بیوی بنائی یعنی آدم علیہ السلام کے بارے میں جنت کے اندر سوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بائیں پسدی سے حضرت امہ حووہ کو پیدا کیا جب انہوں نے آنکھ کھولی تو امہ حووہ ان کے پہلو میں موجود تھی پھر فرمائی تا کہ سکونہ اصل کرے عورت کو پیدا کیے کہ تا کہ مرد اسے سکونہ اصل کرے پھر اللہ تعالیٰ نے بچے کے جو مراحل ہیں حمل کے اس کو بیان کیا فرمایا مرد نے اس عورت کو ڈام پہ دیا پھر اسے ہلکا سا حمل ہوا یعنی بوجھ محسوسنیاں عورت چلتی پھرتی ہے پھر تیسرا سٹیپ بیان کیا کہ پھر وہ بوجھ بار گیا زیادہ آگیا دکھت تو یہ عورت کو چلنے پھر دنے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دونوں والدین اللہ کی بارگم پھر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اگر ہمارا بیٹا یا بیٹی ماری اولاد صحیح و سالم ہو تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے پھر رب کائنات نے فرمایا ہم نے ان کو صحیح و سالم اولاد عطا فرمائی جب ہم نے اولاد عطا فرمائی تو انہوں نے غیروں کو شریک بنا دیا یعنی آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے یہ کائیاں ایسی موجود ہیں وہ کیا کہتے ہیں بچے جب ریلیوری کا وقت قریب آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ بچہ صحیح و سالم ہو اس کو کوئی بیماری نہ ہو اس کی ازاد روست ہو صحیح العقل ہو ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہمارے پیروں کا جو ہے وہ کمال ہے ہمارے پیروں نے ہمیں یہ دیا ہے فرام بزرگوں کی دعایا جی تو پھر اللہ خال کے حقیقی کو درمیان میں سے نکال دیتے ہیں تو اللہ بلعزت نے کلیر کٹ الفاظ میں کہا اوروں کو اس میں جو ہے وہ شریک منا لیتے ہیں اور آخر میں رب کا اعلان نے شرک سے بیزاری کا اظہار فرمایا فرمایا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں یعنی بوت جو ہے کہ ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کام کرتے ہیں ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں تم بلال اللہ کے علاوہ اور مجھے محلت نہ دو یعنی نبی علیہ السلام کو کموزہ اللہ کے علاوہ تم اپنے مددگانوں کو گلال اور مجھے محلت نہ دو جو تم کرنا چاہتے ہو کار لو اللہ میرے ساتھ ہے اور آخر میں اس سورت کے پہلا سجدہ جو ہے وہ قرآن پاک کا ہے یعنی آیت سجدہ اور آیت سجدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جا رہی ہو تو ہر سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہوتا ہے یعنی وہ تو جو سے سن رہا ہو یا ویسے اس کی کانوں میں وعد آجے تو اس پر سجدہ جو ہے وہ تلاوت لازم آتا ہے تو قرآن پاک کا پہلا سجدہ سورہ العراف کے اندر آخر پہ جو ہے وہ آیا نامی پارے کے اندر اور یعنی پر سورہ العراف کا اس کے بعد اسی پارے کے اندر سورہ الانفال کا بیان ہوا دس رکوعات پر پجتر آیات اور مدنی صورت ہیں نصف اس پارے میں اور بکیہ نصف جو ہے وہ اگلے پارے یعنی دسمیں پارے میں بیان ہوئی اس میں مالک نیمت جہاد وزہ بدر کے احوال احکامات جو ہیں وغیرہ نازل ہوئے پہلے رکوع میں مالک نیمت کے بارے میں بات ہوئی اے محمد علیہ السلام یہ لوگ آپ سے مالک نیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں یعنی غزہ بدر جو ہے وہ اسلام اور کفر کا پہلا مارک ہے اس سے پہلے جنگ کوئی بھی نہیں ہوئی اب چونکہ مالک نیمت کا پریکٹیکل ہی کوئی کام نہیں تھا اس کے احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے تو جب پہلے دفعہ مالک نیمت جمع ہوا تو لوگوں میں اختلاف ہوا کسی نے کہا جس نے جمع کیا اسی کہا کسی نے کہا برابر برابر تقسیم ہوگا تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو رب کائنات نے فرمایا یہ لوگ آپ سے مالک نیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں قرآن کا صدو بے قرآن کسی جگہ پر بات کا جواب دیتا ہے کسی جگہ پر نہیں دیتا سوال یہاں کیا گیا لیکن اس کا جواب جو ہے وہ اسی صورت میں آگے بیان ہوگا یہاں لڑا بلی عزت نے فرمایا مالک نیمت کی بات نہ کرو یہ مال تو اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے لیکن اس رقوع کے اندر مومنین کی پانچ صفات جو ہیں وہ بیان ہوئی فرمایا مومن تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتے ہیں کہ دل ڈر جاتے ہیں جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتے ہیں تو ان کا ایمان اور بار جاتے ہیں وہ اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں فرمایا مومن کی یہ صفات ہیں مالک نیمت کیا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے اچھے یہاں انداز کو چھوڑا آگے جا کے پھر رب کائنات اس کی وضاحت بھی فرمایا گا کہ مالک نیمت جو ہے وہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے اس کے بعد اسی رقوع کے اندر اللہ بلی عزت نے فرمایا کہ اللہ تم سے دو گروہوں میں ایک کا وعدہ کرتا ہے دو گروہ میں اسے ایک گروہ جو ہے وہ تمہارا ہوگا دو گروہ کون سے تھے ایک ابو صفیان کا تجارتی کافلہ تھا جو شام سے مال تجارت لے کر آ رہا تھا مدینہ کے پاس سے گزرنا تھا اور ان کے پاس بہت سا مال تھا اس کی فاضح کے لیے پچاس کے قریب لوگ تھے دوسرا جو ہے وہ ابو جاہل کا لشکر تھا جس میں نو سو پچاس کے قریب جو ہے وہ لوگ مسلح تھے اور جو ہے وہ جان کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا دونوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ تمہارا ہوگا پھر فرمایا مدانِ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریاد کی اب یہ ایک واقعہ مدانِ بدر کے اندر ہوا کہ حضرتِ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہڑے پر مامورہ یعنی کوئی حملہ نہ کر دے تو آپ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا جب صبح قضوہ بدر لڑی جانی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات فرما رہے تھے آپ روڑ رہے تھے گل گڑا رہے تو کہہ رہے تھے باری تعالیٰ کہ چاند مٹھی بڑابر مسلمان اگر آج یہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ ہج کی باندگی اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک ہے وہ گڑ گئی حضرت بکر صدیق خیم میں گئے اور وہ چادر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندوں پڑ گئی اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگایا فرمایا اے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان نہ ہو آپ کھڑا باپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہنے بی علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی مدد جو ہے وہ ایک ہزار فرشتوں جو لگا تار آنے والے ہیں ان کے ساتھ کریں گے پھر دوسرے لکوں میں اللہ تعالیٰ نے جو عنامات غزوہ بدر میں مسلمانوں پر کیے اس کا بیان ہوا سب سے پہلی بات نیند تاری کر دی مدان کی حالت میں جنگ کی حالت میں نیند کا آنا بڑا مشکل مڑا ہے اور نیند جو ہے انسان کی ثقاوت خدور کرتی ہے رب کائنات نے فرمایا عرب کائنات نے فرمایا تو کتنا بڑا حسان ہے کہ میں نے تم پر نیند کو تاری کیا پھر بارش نازل کی بارش کا کیا فائدہ تھا ایک تو مومنین نے جو گردو گبار تھی اس بارش پڑھنے سے وہ گردو گبار ہٹ گی اور دوسرے انہوں نے اپنا پانی میں حفوظ کھا لیا تیسرا جس جگہ پر مسلمان تھے وہاں پر ریت لی زمین تھی اور جس جگہ پر کافر تھے وہاں پر مٹی تھی اب بارش جہ پڑھی تو جو ریت تھی وہ جامگی اس پر قدم ٹھہڑ گئے اور جہاں پر مٹی تھی وہاں پر کیچر بان گیا وہاں پر کھڑا ہونا جو ہے وہ مشکل ہو گیا اللہ نے اس کا بیان فرمایا پر تیسری بات میں ہم نے کافروں کے دنوں کے اندر جو ہے وہ روب تاری کر دیا پھر جنگ کے سور کو بیان کیا گیا کہ میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ تو جنگ کے اندر بھاگنا نہیں چاہیے جو بھاگے کو اس کا ٹھکانا جہنم ہے سوائے دو صورتوں کے ایک کوئی جنگ حکمت عملی ہو یعنی انسان جیسے غزبہ احد کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ کافروں نے جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ مسلمانوں نے حملہ کیا کافر پیچھے کو بھاگ مسلمانوں نے سمجھا ہار گیا انہوں نے مالک نمہ جمع کرنا شروع کیا تو انہوں نے پلٹ کر دیا وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا یہ جنگی حکمت عملی دوسرا اپنی فوج سے جا ملنے کے لئے یعنی ایک شخص جو ہے وہ جوش جہاد کے اندر لڑتا جا رہا ہے لڑتا جا رہا ہے جب اس نے دیکھا تو وہ دشمنوں کی صفوں میں پہنچ چکا تھا اب اس کی جادت ہے وہ باگ کر واپس اپنی فوج سے جو ہے وہ آم ملے ان دو صورتوں کے علاوہ جو شخص جنگ سے باگ کرے گا لڑا برزت نے فرمایا وہ اللہ کے غصے کے اندر گرفتا رہا ہے تیسری چیز ایک واقع کی طرف اشارہ کیا وَمَا رَمَئِتَ اِذْرَ مَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا کہ نبی علیہ الصلاة والسلام جب آپ نے کنکنیاں پھینکی وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی تو میدانِ بدر کے اندر ایک مقام وہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکنیاں مٹھی میں لی اور کافروں کی طرف پھینکی اور اللہ تعالیٰ برزت کی طرف سے وہ ساڑے کافروں کی آنکھوں میں جو ہیں وہ چلے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس واقع کی طرف اشارہ کیا کہ جب آپ نے کنکنیاں پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ پھینکی تھی تیسری نقو کے اندر اللہ تعالیٰ برزت نے فرمایا وہ وقت یاد کرو کہ جب تم مکہ کے اندر کمزور اور تھوڑے تھے اور تمہیں خطرہ رہتا تھا کہ کہیں تمہیں اڑا نہ دیا جائے پھر اسی رکوع کے اندر ایک بات ہوئی کہ بے شک تمہارے مال اور اولاد فتن ہے مال کو بھی فتنہ قرار دیا گیا اور اولاد کو بھی فتنہ قرار دیا مال کے انسان مال کی حوث میں کئی ایسے گناہ کار جاتا ہے آج دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں جی چور بزاری ہے رشوت ہے سارے معاملات مال کے گردی گومنے ہیں دوسرا اولاد اولاد کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ قطبہ حدیث کے اندر ملتا ہے کہ حضرت خیزر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیزر آپ بتائیں آپ نے اسے کیوں قتل کیا تو حضرت خیزر علیہ السلام نے کہا جی میں نے تو آپ سے کہا تھا آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے پھر جب انہوں نے ساری حکمتیں بتائیں تو حضرت خیزر علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ اپنے والدین کو بہت پیارا تھا اور وہ والدین اس بچے کی محبت میں کفر تک جانے والے تھے اللہ کو یہ بات نامنظور تھی میں نے اس بچے کو قتل کر دی ہے اب اللہ تعالیٰ ان والدین کو بہتر نعم البدر کوئی اور اولاد جو ہے وہ عطا فکرائے گا تو اولاد بھی انسان کے لئے ازمائش ہوتی ہے اولاد کی دکھ تکلیف اولاد کی پریشانی اس کی ویسے بھی انسان جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے بعد چوتھر کوئی کے اندر اللہ بریزت نے کافروں کی سازش کی بات کی کہ دارون ندبہ ان کی ایک پارلیمنٹ ہاؤس کہلے میٹنگ ہال کہلے وہاں پر بیٹھ کر کافر وہ آپس میں سازش کر رہے ہیں کہ ہم نبیل صلی اللہ علاقہ بدر کر دیتے ہیں شیطان میں موجود تھا کسی رئیس کی شکل میں اس نے کہا جی نہیں یہ بات درست نہیں ہے اگر آپ ان کو لاکہ بدر کریں گے وہ جہاں جائیں گے وہاں لوگوں کو ملائیں گے مکہ پر حملہ کر دیں گے پھر کسی نے کہا جی ہم ان کو قید کر لیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ رائے بھی درست نہیں ہے آپ قید کریں گے تو جب مسلمانوں کو پتہ چلے گے وہ سارے کٹھیں مل کر حملہ کریں گے ان کو ذات کروا لیں گے کسی نے رائے دی کہ ہم ماذا اللہ ان کو قتل کر دیتے ہیں شہید کر دیتے ہیں شیطان نے کہا یہ بات درست ہے تمام جو قبائل تھے ان کے کچھ نوجوانوں کو کٹھا کیا گیا کہ وہ حملہ کریں تاں کی کسی ایک کے ذمہ جو ہے وہ خون نہ آئے بلکہ سب میں کساس برابر تقسیم ہو جائے گا تو خیر اللہ نے فرمایا وہ ادھر چار چار رہے تھے ادھر اللہ برزت خفیہ تدبیر فرما رہا تھا واللہ خیر الماکی لین اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا وہ چار چار رہے تھے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم رشاد فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ کی طرف اور اسی رکوع کے اندر یہ بات ہوئی کہ ان لوگوں نے کہا اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب نازل فرما تو اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے عمال تو ایسی ہیں کہ تم پر پتھر برسائے جائیں کیونکہ تمہارے طریقہ کاری ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتی ہو مسجدِ حرام کے گرساٹ سیٹھیوں اور تعلیوں میں جاتے ہو لیکن میں تم پر عذاب نازل نہیں کروں گا وجہ کہ وعنت فیہم جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کے ساتھ جن میں موجود ہیں پھر آخر میں پانچ میں رکوع میں کفار کو خبردار کیا گا کہ وہ باز آجیں ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی اگر وہ باز نہیں آتے تو جس طرح بگز و بدر کے اندر ان کو زلت کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح ان کو پھر زلت کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق اطاف رمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین